جی سٹوڈنٹس واہ گئے تھے آپ کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم جو کل اگزام ہوئے 27 اپریل کو اس کے ریڈنگ اور لسننگ کی آنسر ڈسکس کریں گے ویڈ لوکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا آنسر کیوں اور کیسے آئے پیسیج آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے نا یہ والا پیسیج آپ کو اگزام میں دیکھنے کو ملا تھا ہسٹری آف بریٹیش وول انڈسٹری تو اس کا پہلا کوشن دیکھتے ہیں اس کا پہلا کوشن تھا process of making clothes from wood was introduced to Britain by roman ووڈ سے کپڑا بنانے کا جو process تھا کیا وہ roman لے کے آئے تھے یا اس سے پہلے تھا یا اس کے بارے میں کوئی information نہیں ہے تو آپ کو پتا جو سب سے پہلا کوشن ہوتا ہے نا اس اسی کو tricky بناتی ہے تو اس کو کافی زیادہ tricky بنایا گیا اس میں roman یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ووڈ بھی دکھ رہا ہے تو شاید آپ کو لگے گا کہ یہ والا آنسر true ہے لیکن بہت tricky آنسر انہوں نے بنایا ہے یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ wood جو تھا ان کی heritage کا ایک بہت important history کا part تھا اب یہاں پہ it it کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو wood تھا was made into clothes there in bronze age تو bronze age میں انہوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا تھا لکڑی سے کپڑا بنانا لیکن یہاں پہ دیکھئے یہ جو romans ہے انہوں نے attack کب کیا ہے Britain کے اوپر 55 BC پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ roman بعد میں آئے ہیں تو انہوں نے wood سے کپڑا بنانا پہلے شروع کر دیا تھا اس لئے یہاں پر اس کا answer false آ جائے گا اگر آپ میں سے کسی کو کوئی doubt ہے تو please comment section میں لکھ دیجئے گا آپ نے کیا answer لکھا ہے وہ بھی please comment section میں جرور بتائیے second question میں اس نے لکھا 20th century میں کیا ہوا تھا exporting woolen cloth was less profitable than exporting raw woolen woolen cloth کو export کرنے میں کم profit ملتا تھا raw woolen کے comparatively مطلب raw woolen میں زیادہ profit تھا اور woolen cloth میں کم profit تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا location انہوں نے دیا ہوا ہے cloth was making widespread particularly large town بغیرہ لکھا ہے آگے اس نے لکھا but the greatest wealth came from export of raw wool اس کا مطلب یہ ہے کہ raw wool سے زیادہ profit آتا تھا greatest wealth مطلب زیادہ پیسہ جو تھا وہ raw wool سے ہی آتا تھا تو یہاں پر بھی same language لکھا ہوا ہے کہ raw wool سے زیادہ پیسہ ملتا تھا تو اس لئے اس کا answer جو ہے بھر true ہو جائے گا کافی tricky ہے یہ بھی rulers had a financial interest in the success of wool industry rulers کو پیسے میں کافی زیادہ interest تھا wool industry کے success میں یہاں پر rulers کی جگہ پر king لکھا ہوا تو بہت ہی clearly answer لکھا ہے kings and their ministers welcomed the revenue that resulted from export and export taxes آگے میں تھوڑا نہیں پڑھوں گا last میں انہوں لکھا for the wool town and for the industry تو اس کا مطلب بہت clear ہے کہ ان کو جو revenue جو پیسہ آتا تھا جو export سے وہ collect کرتے تھے اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے welcome کرتے تھے مطلب وہ چاہتے تھے کہ اور زیادہ آئے تو ساری کی ساری paraphrasing کی یہاں پر game ہے next question میں اس نے لکھا ہے an outbreak of bubonic plague led to sharp fall in sheep number یہ جو plague مطلب یہ جو کوئی بیماری آئی تھی اس کی وجہ سے جو sheep کا number تھا وہ decline ہو گیا بہت بڑے number سے بہت بڑے margin سے تو یہ دیکھیں یہاں پر bubonic plague آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے کہ اس نے devastation کرا مطلب اس نے destruction تو کرا in many villages as three quarters of the population died تو لگ بگ 3 quarter لوگوں کے مر چکے تھے 75% لوگ مر گئے تھے آگے دیکھیں this led to an increase of sheep flock اس کی وجہ سے جو sheep کا number تھا وہ کم نہیں ہوا ہے الٹا بڑ گیا ہے کیونکہ آگے اس نے لکھا ہے there were not enough people left to cultivate the land for arable crops وہاں پر crops بغیرہ grow کرنے کے لیے لوگ ہی نہیں بچے تھے تو جمین بلکل خالی پڑی تھے جس کی وجہ سے sheep کا number بڑ گیا تھا تو clearly اس کا answer جو ہے وہ false آ جائے گا students please اس ویڈیو کو like کر دینا اگر آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے اور جن کا exam ابھی main month میں ہونے والا ہے ان کے لیے بھی جیسے سیکھنے والی چیزیں ہیں تو please ویڈیو کو skip مت کرنا دیکھتے رہنا اور اس ویڈیو کو like کرنا share بھی ضرور کر دینا آگے اس نے لکھا ہے worst cut clothes پر cheaper to produce than any type of other type of fabric ہمیں comparison دیکھنا ہے کہ comparison اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں سے اس کا location start ہوتا ہے اور یہ سارا لکھا ہوا ہے صرف worst cut clothes کے بارے میں لکھا ہے باقی اس نے کچھ ذکر نہیں کیا اس کو produce کرنا جو تھا وہ cheaper تھا تو یہ answer not given تھا بہت زیادہ clearly next میں اس نے لکھا skilled to England 16th century میں skilled ایسے کون سے لوگ تھے جو immigrate ہوئے تھے انگلینڈ میں اس کی تو location بھی بہت زیادہ سیدھی سیدھی students دے رکھی ہے تو یہ دیکھیں ایک بہت ہی clear answer لکھا in the 16th century french weavers sought refugee in England sought refugee in England and took their skill with them یہاں پہ دیکھئے وہ شرنارتی بن گئے تھے انگلینڈ میں جا کے اور ان کے پاس skills بھی تھی وہ وہاں پہ لے کے چلے گئے لیکن جو problem تھا one word ورے answer تھے تو یہاں پر french weavers جنہوں نے answer لکھ دیا وہ غلط ہے اس لئے آپ کو صرف weavers لکھنا تھا کیونکہ آپ کا جو requirement ہے one word only ہے یہاں پر تھوڑا سا examiner نے آپ کو trick کھلنے کی کوشش کریے next question میں اس نے لکھا ہے 17th century میں کیا majority of English dash were wool products زیادہ تر English کیا تھے جو wool products تھے plural answer ہمیں یہاں پہ چاہیے تو یہ یہاں پہ آپ کو 17th century دکھائی دے رہا اس کو تھوڑا سا read کرتے ہیں it comprised of two third of the value of its exports plural answer exports آپ کو پتہ exports کے ساتھ ایسا لکھا ہوا ہے exports answer آجائے گا two third کا مطلب ہے لگ بھگ 66% تو وہ majority میں چلا جائے گا اس لئے exports یہاں پہ آپ کا answer آ جائے گا next question میں اس نے لکھا ہے production of worsted cloth increased in yorkshine growth of five manufacturing dash کونسی ایسی چیز تھی پانچ جس میں growth ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ایک clear answer ہے یہ پانچ یہاں پہ towns کا نام لکھا ہے اور پیچھے اس نے clearly لکھا ہے yorkshine equaled that آگے کچھ نام لکھا ہے and its cloth manufacturing district began to take shape with the expansion of major towns وہاں پہ اس نے growth word use کیا ہے یہاں پہ expansion تو towns آپ کا answer آ جائے گا اور اگر آپ کے doubt clear ہو رہے ہیں تو students please this video کو like چرور کرنا آگے اس نے لکھا new machinery was developed نئی machinery لگائی گئی تھی initially for the production of dash یہ دیکھیں یہاں date دیکھائی دے رہی ہے it led the way for new invention stemming for the entire cotton industry یہاں پہ بہت سارے student نے answer اس کو غلط لکھا ہوا تو اس کا answer جو تھا cotton آنا چاہیے تھا کس کے لیے انہوں نے machine لگائی تھی next پہ چلتے ہیں 1812 میں protest کیا گیا اس protest کے result نکلا result in the dash of machinery مطلب جو protest ہوا اس کی وجہ سے کیا ہوا تو یہاں پر clearly answer ہے protest کی جگہ پر انہوں نے opposed word use کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے wide spread unrest of 1812 to let the destruction of equipment equipment کی جگہ پر وہاں پر انہوں نے machinery word use کیا تو machinery کو کیا ہوا ہے اس کی destruction ہو گئی ہے next question کو ہم read کرتے ہیں 19th century میں کیا ہوا ہے چیپ کی جگہ پر وہاں پر کیا لکھا ہے وہ صرف ہم نے find ڈور کرنا ہے یہاں پر دیکھو simple word use گیا inexpensive اور یہ یاک شایر سارا اس کے سکوٹلینڈ کس چیز میں سپیچلائز تھا یہ دیکھیں developed in Scotland famed for its tweeds بہت ہی clear ہے tweeds باقی سارا اس نے bracket میں لکھا ہے تو ویسٹرن کنٹریز فوکس ڈا پروڈکشن آف ہائی قوالیٹی میڈ کارپیٹ یہاں پہ کافی سارے ورڈ دے رکھیں تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا رکھیں جنہوں نے لیا ہے definitely ان کو فائدہ ہوا گا پروڈکشن بھی دیتے ہیں جو جو پیسجز ریپیٹ ہوتے وہ سب آپ مل جاتے ہیں جس کا فائدہ ملتا ہے تو یہ سارے انسر آپ دیکھ سکرین کے اوپر اس کے جو سیکن پیراگراف تھا اس میں کچھ list of رائٹر تھے یہ چار رائٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ چار بلینک دے رکھی تھی کولر انزائیٹی بول اور برین یا نیورون پھر اس کے بعد یہ جو لاش پیراگراف ہے یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے سکرین کے اپنے accordingly یہ کچھ اس کے answers لکھیں کوئی یہ نہیں بلوں گا کہ یہ صحیح آنصر ہے اس کے بعد students آپ دیکھ سکتے ہیں یہ listening کے آنصر ہے سارے آپ اس ویڈیو کو pause کر کے اس کو read کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سہی لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤ ہے تو پلیس کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ کر دیجئے اور آنے والے exam میں کسی بھی student کو prediction material چاہیے جیسے آپ نے دیکھا کہ repeat ہوتے رہتے ہیں passages جو میں نے آپ explain کرے ہیں speaking کے بھی q card ہمارے نئے جتنے بھی ہم آپ ساتھ میں دیتے 499 اس کے چار جس رہیں گے ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا آنے والی ویڈیو کے لیے thank you so much